اسلام علیکم دوستو ویکم تو مائی یوٹیوب چینل کھوکھر جی کبوت اکلاب دوستو امید کرتا ہوں خواہ خیرہ سے ہوں گے ابھی صبح آٹھ باچ کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا کبوتر نکالتا ہوں ٹھیک ہے تو شوک موت کرنے کبوتروں کا ذرا کال میں نے اڑھا تھا کبوتر تو بہت اچھا شوک ہوا تھا آج بھی اڑھائیں گے لیکن آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جب کبوتر اڑھانے ہیں نا تو میں نے کبوتروں کو ڈڑھانا نہیں مارنا ہے ٹھیک ہے میں نے کبوتر نکالتا ہوں خود نکلیں گے خود اڑھیں گے تو بہت ٹھیک ہے ہمارے کی ہے تو آئیں درہ ان کو نکالتا ہوں کبوتروں کو ٹروں کو ٹھیک ہے موسیقی موسیقی دوستو یہ کبوتر نکالے ہیں یہ شوق کریں کبوتر ہوں گا موسیقی یا نکالے ہیں کبوتر میں انہیں بارک چوکہ کبوتر نکالے ہیں میں انہیں کڑا ہوں یار ان کو موسیقی 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 دیار اس کو تو اس لئے آج میں نے نکالا اس کو میں نیچے آئے پھر میں دکھاتا ہوں کیا پوزیشن بائنری ہے کیا نہیں بائنری اس بچے کا شوق کریں اچھائیت کی ہماری جان ہے یہ یہ بچہ ماشاءاللہ اچھائیت کی بچے بھی اوپر چلے گئے ہمارے نا دیکھتے درہا کیا پوزیشن بنتی ان کی آج دوستو یہ ویو لیں ٹھیک ہے ویو لیں درہا ماشاءاللہ ہمارے علاقے کا ایسے لیکن بچہ ہے گھر کے بعد جو سسٹم نہیں لگا ہوتا ہے یہ باک بنے میں ہے یہ پہل روٹ یہ دیکھیں نا رہے ہیں ماشاءاللہ گرون بنے میں ہے اسٹیڈیم بنے میں ہے ماشاءاللہ بائی جی صحیح پل مول ہے بس بیٹھ کے دیکھو کبوتر ہوگڑے ہیں کیا معاملات ہے کیا نہیں ہے یہ بچے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا بارہ تیرا کبوتر مارے اوپر گئے ہیں وہاں میں جوٹا نہیں دکھا سکتا تھے ساتھ کبوتر کٹھے ہوگڑے ہیں وہ کشی پکی پر لگے ہیں اچھے کبوتر ہیں مارے وہ ٹھیک ہے جو ملے کے بازی میں بڑے گئے چھتا تھلا چھے ساتھ پانچ ہیدر لگے ہیں میں نیچے یہ دو بچے لگے ہیں ہمارے اوپر دو بچے لگے ہیں دو بچے لگے ہیں اسے لگے ہیں دو بچے لگوں میں بڑے ہیں ماشاءاللہ آج کا اس نے اپنا ٹائم ایک ہزاں ٹھیک کر لیا شوک کر رہی ہے اس نے دوستان یہ اپنی طرح سے ٹھیک اڑا بچہ آج دوسری دفعہ اڑا ہے ماشاءاللہ بیس بچیس مینٹ اڑ ہو گیا ہے ابھی ٹھیک ہے پھر اوپر ہو گیا ہے اس کا امنا چھڑا چھڑا نہیں ہے پھر ہی اوپر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اپنی مستی میں مستر ہے میرا بھائی پوری پھر نہیں مستر ہے تو بھی مستر ہے کوئی چکر نہیں ہے آج دوستو یہ پتھا اوپر چلا گیا ہے ابھی نیچے آئے گا میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ پتھا یہ ہے کہ چلو ہمیں اچھا شوکر آگیا آج بھی ابھی اللہ نے پتھا اوپر آج اس کا دیکھیں گے بھائی وہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے چلو کبوتر اڑاتا ہے تو انسان کو پر چلتا ہے بھائی اس کے جوڑے میں کیا قوالٹی ہے نار مادی میں کیا قوالٹی ہے نار ماں باپ اس کے بہت اچھے ہیں ان کا اور کبوتر بہت اچھا بہت اچھا ریزائلٹ ہے ٹھیک ہے آج دیکھتے ہیں بچے کا کیا چکر ہے ٹھیک ہے نا تو اس بچے کا کیا چکر ہے کل فروز پوری بچہ آگر میں نے آج نہیں اڑایا ٹھیک ہے تو اسے میں نے سا ڈک دے دی ہے ٹھیک ہے کل ہی دو سوا دو گھنڈے اڑ گیا ٹھیک ہے تو ڈیرھ گھنڈہ اڑا ہے وہ کام سے کام تو بیٹھ گیا وہ بچہ ٹھیک ہے تو میں نے کہہ راج نی اس کو اڑاتے ہوں کل اڑائیں گے اس کو ٹھیک ہے جو ڈردس پدر پتہ میرے بیٹھے ہیں ان کو اڑاتے ہیں یہ آگ ہے بچہ یہ دیکھیں یہ بچہ ہمارا آگ ہے پورا ڈے بیٹھا ہے اپنا بلکل ٹھیک بیٹھا ہے ماشاءاللہ سادہ بیٹھا ہے بلکل ٹھیک بیٹھا ہے دوستو ابھی ہمیں اللی لے پٹھے گئی تلاش ہے اللی لے پٹھا آج ہے دیکھیں جی آدھا گھنڈہ اس ماشاءاللہ بچہ اڑ گئی ہے آدھا گھنڈہ بہت اچھا ٹائم ہے ٹھیک ہے آدھا گھنڈہ کبوتر اڑ گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آج یہ ٹھیک اڑ گئی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا دوستو یہ ہوتا ہے کبوتر اچھا اڑ جاتا ہے مالا خوش ہوتا ہے اور کیا ہے ابھی سارے کبوتر اوپر لگے ہوئے ہیں میں آپ کو کیا دکھاؤں دوستو یہ شوک کریں یہ پٹھے کا شوک کریں درہ دوستو جی شوک کریں اس کا کبوتر کا شوک کریں درہ اس کی اڑان چیک کریں درہ کیسے پر مار ہے یہ الکا سا پٹھ چھوڑتے ہیں اور ماشاءاللہ جی علی اللہ پٹھا بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے کسو جی اللہ پٹھا یہ ٹھیک ہے تو بڑا ہے بھی ان کا اس بٹھے کا دیکھیں درہ بڑنے کا سٹائل ہی بڑا ہے بھی کبوتر کہ یہ بس اس کے کس بننے دیں نا درہ کس بنیں گے بھی ابھی بنیں نہیں سکا ابھی کس والا کبوتر نہیں ہے بچ ابھی دس پر صاف کر آیا تھا بچ مانچ کلی مہینہ ابھی اس کے کس بننے ہیں دوستو یہ جاز کا شوک کریں جاز کا بھی انجوائے کریں درہا فل معاملات کے ساتھ ہمارے گھر کے اوپر سے جا رہا ہے اوکی کی رپورٹ ہے نو پروپلم دوستو بہت بہت انڈے کا ہیوی طریقہ ہے اس کبوتر کا دیکھیں درہا انجوائے کریں درہا پر مار رہا چیک کریے گا درہا اس کو بہت ہیوی لینڈنگ ہے بھائی اس کی بہت ہیوی لینڈنگ ہے اس کی یہ کبوتر کچھ کرے گا یہ کبوتر خان جی کچھ کرے گا آنے لے ٹیم میں نا یہ چھت کا نام بنائے گا کبوتر انشاءاللہ اللہ نو پروپلم انشاءاللہ بس اس کی اڑان کا ہم مدہ لیں گے ٹھیک ہے نا اڑان کا مدہ لیں گے بھی اس کی ٹھیک ہے نا لیلہ پٹھا بھی ساتھا توڑ رہا ہے لیکن مجھے اس کا اڑنے کا سٹیل بہت ہیوی لگ رہا ہے اس لئے دوستو میں ہوں کو شوک کرا رہا ہوں دیکھیں رہا دوستو یہ لیلہ پٹھا ہے بہت ہائی فلائنگ کر رہا ہے سپیڈ مار رہا ہے ٹھیک ہے سپیڈ مار رہا ہے نو پروپلم بس گھر پر گھر پورے ہو واپس بس گھر واپس آنا ہے اور مسئلہ کوئی نہیں کسوری بٹھا ہے ابھی اس کے بھی کس بنیں گے دوستو ابھی تو اس کو میں نے اڑانا شروع کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو ایک بات کہوں کٹھے کبوتر اڑانے کا نہ مات ہے نرمادیاں اڑائی ہوئی ہیں میں نے اوپر ٹھیک ہے میرے خیال سے یہ دو یہ ہیں تین کبوتر اور میرے اوپر اڑے ہیں پانچ باکی سارے اوپر ہیں تیرہ میں سے چھے نکالے ناظرہ سات کبوتر مارے اوپر ہیں اوپر ہیں وہ دیکھنے درہا ہے ہائی فلائنگ دے رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں دوستو یہ شوک کریں پٹھے کا ای اب بیٹھنے والا ہے ٹھیک ہے ای بیٹھنے والا پٹھا ہے ابھی ٹھیک ہے نا بیٹھے نو پروبلم ٹھیک ہے نا کیونکہ چلو یار یہ بھی آج چالیس ایک منٹ اوڑ گیا نا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا دوسری در خود آیا چالیس منٹ اوڑ گیا ٹھیک ہے کل دس منٹ اوڑا تھا چالیس منٹ اوڑ گیا ویری گوڈ یہ کسوری پٹھا ہے یہ آپ کو شو ہو جائے گئی ہے ماشااللہ یہ بھی یہاں سے پلٹا کھائے گا کافی دیر سے اوڑ رہا ہے مجھے لگے تینی کبوتر مارے اور ہیں اوپر ٹھیک ہے کوئی نہیں دوستو ابھی دو بیٹھے ہیں سمجھے گیانا کبوتر مارے بھی اوڑ رہے ہیں کوئی نو پروبلم اچھا اوڑیں گے انچہ لات اللہ شو کراتا رہوں گا آپ کو ہاں جی دوستو سارے کبوتر اب اوپر چلے گئے ہیں کسوری بچہ بھی چلا گیا کافی آت تک اوپر چلا گیا ہے اور کبوتر بھی میرے اوپر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ماشااللہ دو بس اگر دو بیٹھ کرتے ہیں اوپر دو کبوتر رکھ لے تو ہے دو یہ نیشے بھی آئے ہیں باقی سارے اوپر اسمان بند ہو گئے ہیں ماشااللہ چھے کبوتر مارے اسمان بند ہو گئے دو یہ پھر دیں تین اوپر پھر دیں کچھ پکی پہ پانچ دو یہ بیٹھ گئے تیرا کبوتر ہم نے ماشااللہ ٹھیک ہے چودہ کبوتر اڑائے ہیں سوری چودہ کبوتر اڑائے ہیں سات پانچ بارہ تیرا چودہ چودہ کبوتر اڑائے ہیں دو یہ بارہ کبوتر ابھی مارے اوپر بارہ میں سے پانچ یہ ہیں تو سات اسمان بند ہوئے ہیں میرے خیال سے دیس میں پانچ یہ ہیں دو یہ پھر رہے ہیں اوپر اوپر ٹھیک ہے اور تین کچھ پکی پہ لگے ہوئے ہیں میں ان کا شوق بھی کراتا رہوں گا دوستو آپ کو اور بہت اچھا شوق ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشااللہ پھر بھی دوستو یہ دوسرا دوسری دفعہ اڑائے ہیں پرپٹی کے بعد اب ٹھیک ہے ٹھیک جا رہے ہیں کبوتر کوئی اسی وہ نہیں ہے بسلی بات نہیں ہے تین دن چا چا گھنٹا اڑنا شروع ہو جائیں گے دیکھیں جی گرمی تاکہ ہمارے پاس جو میرے مین کبوتر ان کے کس بنتے گئے ٹھیک ہے شکر اللہ اللہ پا کا شکر ہے ٹھیک ہے ہمارا کام سیٹ ہو جائے گا ہم خوش ہو جائیں گے کبوتر بازی سے آئی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بچے بھی نکل رہے ہیں ماشااللہ وہ بھی ہم چھوڑیں گے بھی ٹھیک ہے ان سب کبوتروں کا کٹھا شوق ہوگا پچیس تریسو کبوتروں کا ٹھیک ہے پھر مزا آئے گا دوستو پھر مزا آئے گا اصل شوق کتاب ہوگا ابھی میں بارہ چودہ کبوتر لائے تھے چودہ کبوتروں کا بھی شوق اچھا ہو رہ پھر مزا رہا تھا کہ جب کٹھے اڑے تھے نظر آئے تھے کہ وہ تو اڑ رہے ہیں ماشااللہ کوئی ایسی بات نہیں تو بھی میں آپ کو شوق کراتا ہوں درہا یہ بیٹھے ہیں دوستو تین بچے ابھی ماشااللہ یہ نکر رہے ہیں دو بچے ہمارے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا یہ بھی نکل آئیں گے بڑے ہو جائیں گے چار بچے تیار پڑے میرے پاس ٹھیک ہے چار بچے ہیں دو چار چھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ اور یہ نا ان میں سے ایک بچہ بھی مس ہونے والا میری نظر میں نہیں ہے جتنی میں نے ان کے آگ پڑی ہے نا ٹھیک ہے ان کا گول دارہ پڑا ہے پٹی معاملات دیکھیں میں نے ان کے ٹھیک ہے تو یہ خراب ہونے والے بچوں میں سے نہیں ہیں دو بچے یہ پڑ رہے ہیں ہمارے پاس بہت اچھے جوڑے گے بچے ہیں یہ بہت اچھے جوڑے گے نظریف کوئی اتنی کام میں ہے ٹھیک ہے ایک پٹھا مارا یہ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے دو ایک پٹھے مارے ماشااللہ یہ پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ماشااللہ ضرور کہیئے گا ٹھیک ہے دوستو اور دو جوڑے بیٹھے ہیں انڈو پہ یہ بریڈر جوڑے ہیں جی بس اللہ پاک ہمیں بچے نصیب کرائے ان کے ٹھیک ہے تو دوستو انشاءاللہ تلانہ میں کہتا ہوں کہ بس ہم نے صرف تھوڑے سی محنت کرنی ہے تو مارا شوق بہت بہت آئی لیول کا ہوگا انشاءاللہ تلانہ بہت مزا آنے والے آنے والے ٹائم پہ ٹھیک ہے اور یقین مانے میرے ایک وہ کبوتر جو دیس منٹ نے اڑتا ہے پر پٹھی کے بعد دوستو وہ بھی اڑا ہے ٹھیک ہے میں احران ہوں کہ میرا وہ بچہ اڑا ہے ٹھیک ہے یہاں کو بھی نیچے آیا ہے وہ کبوتر ہے وہ بڑا کبوتر ہے میرے پاس وہ اڑا ہے ٹھیک ہے تو اڑتا نہیں ہے وہ خود اس کے بچے اڑتا تھے میرے پاس ٹھیک ہے پانچ پانچ چچے گھنڈے تک بھی گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کا اچھی مادی لگا دوں تو بہت اچھے کبوتر اڑائیں گے لیکن نہیں ابھی میں کبوتر روکا ہی ایک بچ پٹھا روکا ہے میں نے ٹھیک ہے نا آگے پٹھیہ رکھ لیں گے وہ ان میں سے کوئی اچھی پٹھی روکے ہیں ٹھیک ہے نا اچھی پٹھی روک کے تو میرا جو دل ہے نا کہ میں اس جو سمجھ لیں کہ یہ ابھی جائے گا نا اکتوبر اکتوبر کے بعد دبائی جوڑے لگاؤں گا میں انشاءاللہ تالہ دبائی جوڑے لگاؤں گا اور اچھے جوڑے لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ میرا ماشاءاللہ کوئی چھے جوڑے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ان میں سے دو جوڑے بناؤں گا اور انشاءاللہ تاللہ پاک بہتر کرے گا دس ایک جوڑے کروں گا چار ایک جوڑے اور بناؤں گا ان میں سے ٹھیک ہے نا تب تو میرا اور بچے بھی نکل لیں گے کوئی ایسی نہیں تو فیر اور معاملات اچھی ہو جیں گے مارے انشاءاللہ تھک ہے بڑا ایو شو کریں گے انشاءاللہ ٹینشن فری ہو کے کوئی ماملات کوئی پریشانی بات انہیں ٹینشن نہیں لینے ہم نے اب اب کام کریں گے ٹھیک ہے نا ایک دن اچھا کام کر لو ایک دن درمیانہ کام کر لو کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے گار اپنے سب معاملات ہیں ٹھیک ہے اتنے بھی کیا ٹینشن ہے ٹھیک ہے نا اللہ پانک نے بولا ہے انسان کی انسان کی زندگی بہت ساتھ زمان عادل ہیں کوئی شاعر ہیں انہوں نے کہا کہ زندگی بہت بہت آسان ہے زندگی بس خواہشات کا بہت لے بیٹھے ہیں لوگ میں خواہشات بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم لوگ خراب ہوگئے ہیں آج کل بڑے لوگ معاملات خراب ہیں لوگوں کے وہ کہتے ہیں جی مارے پائیے بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے فرانہ بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے خالی آج انسان جانے ہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی چکر نہیں ہے آپ تو اپنی خبوتر بازی کریں گے بھائی جی ایک دن اچھا کمائیں گے ایک دن درمیانہ کمار ہم کیوں کچھ برائے ہیں کیا ہوگئے جی کیوں آنا ہے ہم موج بارے ہیں گے انجوائے کریں گے چھوٹ کریں گے مستشویٰ جاں رہا بھی ہے آر آدھے گھنڈے کے بعد ادھر یہ جاز جادا یہاں سے ہے نو پروپلم جانے بھی ہوگے کی رپورٹ میں اور یہ دو کھ بھوتر آیا ہے نیچے choixوری پٹھا کدھر گئی ہوئی اہا پھردہ پہا ہے دونوں اس کے سکسوری تھا جو یہ اڑا ہے نا چٹا کل دنبا دوستو یہ بہت کم اڑسا تھا آج یہ دیکھیں گھنٹا اڑ گیا پرپٹی کے بعد اچھا ہے اس کو اب ہم اوکی کی رپورٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اس کو اب میں منٹین رکھوں گا اس کا بوتر کو ٹھیک ہے نا کال بیشنگا مادیاں نار اڑا دوں یا مادیاں اڑا دوں لیکن اس کو میں منٹین رکھوں گا ٹھیک ہے نا دراصل دوستو جب کبوتر اچھی ہو نا پھر سمجھ لو کہ آپ کا پورا دن لگتا ہے کبوتر پہ ٹھیک ہے نا اے وی دو پھرتے لیے تو سمجھ گھنٹا گیا ہمارا ہے دوستو یہ کسوری بچا آیا تو بڑا ہوگا دس پر صاف ہوگا مارے پٹھا یہ ماشاءاللہ اس کا بیٹھنا چیک کریں ماشاءاللہ بیٹھ ہی آئیے لیکن یہ گولڈن سے چھوٹا ہے گولڈن اس کے بعد بیٹھ رہا ہے دیکھتے ہیں یہ سانس پھلایا ہویا کوئی نہیں بسو بلکو سادھا بچا بیٹھا ہے سادھا ٹھیک ہے بلکو سادھا بٹھا بیٹھا ہے یہ یہ گولڈن اڑا ہے بچا اللہ کہ یہ کسوری بچے بھی بیٹھا رہا سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں پاور ایس کے بچوں میں پھلایا ہے ہون میں کلڈن ہے یہ کلڈوں میں ہے بھائی یہ بیٹھنے والے ہیں علاقہ یہ پانچ منٹ نے اڑتا ہے موسم تھڈڈا ہے اب یہ اڑڑا ہے کہ درمی میں نہ اڑے ہو سکتا ہے کہ سب سے اچھا ہی اڑے پرانا کبھوٹرہ بھائی نیسل کا کچھ نہیں کہا سکتے ہیں نیسل کا کچھ بھی نہیں کہا سکتے بھائی نہیں یہ بچوں کا شوق کریں دوستے کھولے ان کو میں نے اندر دوستے دوبارہ پلڑ گئے کبھوٹر اوپر آج ان کا بیٹھ لے گا جلد ہی نہیں کر رہا ہے کوئی نہیں بیٹھ جائیں گے کوئی نہیں بیٹھ جائیں گے آج دوستے یہ کھولن بچہ بھی بیٹھ گیا میں درنڈ آ رہا تھا یہ کل دو ماہ بھی بیٹھ گیا اچھا ٹائم مار کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے ابھی گھڑا گھڑا ٹیٹھ گھڑا بھی اڑے نا ٹھیک ہے یہ بچوں ہر اچھا ٹاڑھتا رہا ہے ابھی یہ بہت اچھا ٹاہیت ہی بڑھی پانی پورے نہیں ہیں دیکھیں اس کے بھی دنم پوری نہیں ہیں دیکھنے کوئی نہیں سا ٹھیک ہے دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں ویڈیو گا ساتھ آپ کروں گا بھی بیٹھ کجھا ٹھیک ہے ویڈیو بہت لمبی ہو گی جائیں آگلی ویڈیو ڈال دو مجھے آپ کو تعلق کریں بھائی کو تدر دیں اپنے چینل کو لائے سبسکرائب پیرے گا شیئر کریں گے گا